السلام علیکم ویلکم بیک سو آج کی ویڈیو میں ہم وزر کرنے جا رہے ہیں قدمگائے حضرت مولا مشکل کشا ہیدر آباد میں جو مین شہر میں موجود ہے اس کی تھوڑی سی ہسٹری جاننے کی کوشش کریں گے اور پھر آپ سب کو اپنے ساتھ ساتھ میں زیارت بھی کراؤں گی ابھی ہیدر آباد کینٹ سے میں موو کر رہی ہوں ٹورز قدمگائے مولا مشکل کشا جو پکا کھلا میں موجود ہے پکا کھلا میں سٹیشن روڈ پہ موجود ہے سو ہیدر آباد کی تھوڑی سی ہسٹری کی بات کریں تو ہیدر آباد کا پرانا نام نارون کوٹ تھا اور اس کو نیرن کوٹ بھی کہا جاتا رہا اس کے نام چینج ہوتے رہے جیسے جیسے جس جس کی حکومت آتی رہی اس حکومت کے نام پہ اس کے نام رکھے جاتے رہے پھر سترہ سو اٹھ سٹھ ہسوی میں یعنی کہ تقریباً اڑائیس سو سال پہلے یہاں پہ کلوڑوں کی حکومت تھی غلام شاہ کلوڑا کی حکومت تھی اس وقت میں یہ تھا کہ کلوڑوں حکومت کے ایران حکومت کے ساتھ الکات بہت اچھے تھے اس کی وجہ کلوڑوں کی اہلِ بیعت سے محبت اور محبت تھی جو کہ بے پناہ تھی اور اس وقت میں ایران حکومت نے کلوڑوں کو یعنی غلام شاہ کلوڑا کو ایک حضرت مولہ مشکل کشاہ کے قدم مبارک جو کہ ایک مسلح کے فامے قدم مبارک پیشانی اور ہاتھ مبارک کے گھٹ نے مبارک کیے نشانات پہ موجود ایک مسلح ایک سلیب گفت کیا جو یہاں پہ لائیا گیا ہیدر آباد میں اور اس کے بعد نرون کوڑ کا نام ہیدر آباد پڑ گیا ٹھیک ہے اور انیشلی اس قدم گاہ کو ایک چھوٹے سے کمرے میں رکھا گیا اور اس وقت کی حکومت وقت نے سپیسیفک اپنے ہی لوگوں کو اس تک ایکسیس دی صرف سپیسیفک اس حکومت کی لوگ ہی اس کی زیارت کر سکتے تھے لیکن ویدہ پیسیرف ٹائم اس کو پھر عام لوگوں تک اس کی رسائی دی گئی اور ہر عام و خاص اس کی زیارت کرنے لگا سو یہ بلکل ہم پہنچنے کے قریب ہیں قدم گاہ مولہ مشکل کشاہ پہ یہ یہاں پہ میں ایڈ اپ کرنا چاہوں گی کہ یہاں پہ سیکیورٹی کا کافی سخت نظام موجود ہے لیڈیز کی سیکیورٹی چیکنگ پائنٹس الگ سے ہیں جنٹس کے الگ سے ہیں سو فرانٹ سائٹ سے جنٹس کا راستہ ہے جو قدم گاہ کی طرف جاتا ہے اور نیچے بیسمنٹ سے ہوتا ہوا لیڈیز کا سیکیورٹی کلیرنس کے بعد ہی آپ قدم گاہ مولہ مشکل کشاہ کے تک اچاکیز کے جارت کرتے ہیں سو یہاں سے بیسمنٹ سے تو وہ ضرور یہاں پہ مولہ مشکل کشاہ کے تک پڑھ رہے ہیں ان مسئلے کی فارم میں جو قدم گاہ ہے اس کی زیارت کو سو یہاں پہ کچھ اور بھی تبرکات موجود ہیں ان کی زیارت بھی میں آپ کو کراؤں گی تو بالکل ہم قدم گاہ کے مین ڈور پہ موجود ہیں اور یہاں پہ آگے چل کے زیارت بھی کریں گے یہاں پہ اس کی سو یہاں پہ آپ کو مختلف شبیہ مختلف تبرکات بھی نظر آئیں گے جن کی زیارت آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ with a passage of time لوگ آتے ہیں اور لوگوں کا کافی رش لگا رہتا ہے لوگ مختلف طرح کی منتیں مرادیں بھی اٹھاتے ہیں اور وہ پوری بھی ہوتی ہیں ان پاک ہستیوں کے وسیلے سے سو یہ آپ کے سامنے موجود ہے مولہ مشکل کشاہ کا قدم مبارک جو کہ لیفٹ پاؤں ہے ٹھیک ہے رائٹ سائیڈ والا جتنا پورشن آتا ہے وہ جنٹس والی سائیڈ آتا ہے اور لیفٹ سائیڈ والا پورشن جو ہے لیڈیز اس کے زیارت کر سکتی ہیں سینٹر سے اس کو بڑی سی چادر سے segregate کیا گیا ہے سو اس کے بعد یہ ہاتھ مبارک کے نشان ہیں یہ گھٹنے مبارک کے نشان ہیں جو کہ میں ساتھ ساتھ یہاں پہ منشن بھی کر دوں گے آپ کو یہ مولہ مشکل کشاہ حضرت علی علیہ السلام کی گھٹنے مبارک کے نشان ہیں ایک سجدے کی حالت میں جب یہ پاک ہستیاں رب کو سجدہ کرتی تھی یا عبادت کرتی تھی جس بے پتھر پہ کر دی تھی تو وہ پتھر موم ہو جاتا تھا سو یہ مولہ مشکل کشاہ کی پہشانی مبارک کا نشان اس کے زیارت بھی آپ نے کی تو بتاتی چلوں کہ یہ قدمگاہ تین حصوں میں منقسم ہے پہلا حصہ میں نے آپ اس کے زیارت کرا دی اس دوسرے حصے کی بات کریں تو یہ حضرت مولہ مشکل کشاہ کے ایک بہت ہی پیارے صحابی ابو حارس کے گھوڑے دلدل کے قدموں کے نشان ہیں اس پتھر پہ موجود اور اس کا موجزہ یہ ہے کہ آف این آن جہاں سے پانی جاری ہو جاتا ہے چونکہ یہ جتنے بھی یہ قدمگاہ ہے تو یہ ایک سلیب کہلیں ایک فریم کے اندر بلکل بند ہے اور ٹاپ اس کی جو ہے گلاس ٹاپ ہے تو یہاں پہ اندر پانی کی موجودگی کا کچھ سمجھ نہیں آتے کہ اس کے اندر پانی کہاں سے آتا ہے اس پہ کافی ریسرٹ بھی کی گئی لیکن سمجھ سے باہر ہے یہ جو فرنٹ والا یہ سٹون آپ کو نظر آئے اس پہ حضرت مولا مشکل کشا کے شیر کے قدموں کے نشان موجود ہیں سو یہ قدمگاہ کا دوسرا پورشن ہے اس کے بعد میں آپ کو تیسرے پورشن کی بھی زیارت کراتی ہوں اب قدمگاہ کا جو تیسرا پورشن ہے تو اس میں میں بتاتی چلوں تیسرے پورشن میں کچھ حصہ وہی گوڑے کے قدم کے نشان ہیں اور یہاں پہ یہ جو پتھر موجود ہے یہ بیسیکلی ایک حصہ ہے اس پتھر کا کہ جس کے بارے میں فہمس ہے کہ حضرت صحیح شعباز کلندر اپنے گلے میں یہ پتھروں کی توق پینکے تو غم حسین منایا کرتے تھے یا دمال ڈالا کرتے تھے تو ایک پورشن اس پتھر کا حضرت صحیح شعباز کلندر کے مزار پہ موجود ہے اور ایک پورشن یہاں پہ لیا گیا ہے زیارت کے لئے سو یہاں پہ حضرت مولا مشکل کشاہ کی قدم مبارکو تقریباً تمام ہی مکتبہ فکر کی لوگ آتے ہیں اس کی زیارت کرتے ہیں منتے مرادیں اٹھاتے ہیں رب کی عبادت کرتے ہیں یہاں پہ اور اپنے دل کا اپنی روح کا سکون لیتے ہیں اس کو ریفریش کرتے ہیں ایمان سے تازہ کرتے ہیں اور واپس پیلٹ جاتے ہیں سو ایم شور آج کی ویڈیو یہ آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ لائک کر سکتے ہیں باقی مجھے بھی اپنی دباؤں میں یاد رکھیے گا اور